بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج شامرات اور کل کے دوران جی ایف ایس مارڈل کے مطابق کراچی حیدرہ باسمیت صوبہ سندھ کے تمام علاقوں کا موسم کیسا رہے گا کہاں کہاں گرہ چمک تیدھواؤں و راندھیوں کے ساتھ بارشوں کے امکانات ہوں گے اور بارشوں کا حالیہ سسٹم کب صوبہ سندھ سے مکمل طور پر ختم ہوگا اور ساتھی ساتھ آج کے دوران سب سے زیادہ بارش ہیں صوبہ سندھ کے کون کون سے علاقوں میں ریکارڈ ہونے کا امکان ہے سندھ بھر کے موسم کی تازہ ترین اہم ریپورٹ پیشے خدمت ہے لیکن ناظرین تاظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ صوبہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحہ با لمحہ با خبر رہنے کے لیے ہماری چینل ویدر انفو کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین تاظرین موسمی صورتیال کے مطابق اس وقت کراچی ہیدرا باسمیت سینٹرل سندھ باشمول مٹیاری کے شمال مشرقی علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ تیز سے موصلہ دار بارشوں کا سیسلا وقفے وقفے سے جاری ہے جبکہ مٹیاری میں بھی بارش کی تلات موصول ہو رہی ہیں مزید آج شامرات اور کل کے دوران صوبہ سندھ کے تقریباً ستر سے نوے فیصد علاقوں میں بارشوں کے امکان موجود ہیں اور مزید کل یعنی تیس اگس سے کراچی ہیدرا باسمیت صوبہ سندھ کے اکثر و بیشتر لاکھوں میں تیز ہوایں چلنے کی توقع ہے اور مزید ایک اور اہم خبر سے آپ سب کو اگہہ کرتے چلے ناظرین کہ اس وقت آپ اس ویدری ڈار میں لائیب مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سمندری طوفان کے زیرے اثر ایک سرکلیشن جمنا نگر سے ٹنڈو مومند خان تک بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے صوبہ سندھ کے علاقے جاتی میر برباٹورو جوہر جمالی جھوک شریف ماتلی اور اسپاس کے علاقوں میں بارشوں کا سسلہ بھی وقفے وقفے سے جاری ہے اور ساتھی ساتھ ناظرین سمندری طوفان کے زیرے اثر اس وقت صوبہ سندھ کے سہلی لاکوں میں موسم عبرلود ہے اور وقتن فوقتن بارشوں کا سسلہ بھی جاری ہے مزید بارشوں میں شدت آج شام راہ سے آنے کی توقع ہے بارشوں کا سب سے زیادہ فوکس آج رات اور کل کے دوران صوبہ سندھ کے جنوبی سہلی لاکھ اوپر ہوگا بارش کی مقدار کہیں درمیانی سے تیز جبکہ کہیں کہیں تیز سے موصلہ دار ریکارڈ ہونے کا خدشہ ہے سب سے زیادہ بارشیں ایک سو ستر سے دو سو میلی میٹر تک ریکارڈ ہو سکتی ہیں جبکہ شاہ بندر کیٹی بندر میر پور ساکرو چوہر جمالی تھٹھا بدین گھارو ہیدر آباد نوری آباد اور آس پاس کے علاقے سمیت کراچی کے علاقے حسین بلوچ گوٹ لانڈی کورنگی حاجی ملے گوٹ ہب اور مزید کراچی کے سیلی لاکھوں میں دواندار بارشوں کی توقع ہے صوبہ سندھ کے دوسرے لاکے دادو سیون نواب شاہ شہداد پور مورو نشرف روز کنڈیارو گمبر میہر لارکانہ رتوڈیرو شہداد کورٹ چھاچڑو شکار پور تھل جیگباباد کند کورٹ کشمور اوبارو اور آس پاس کے علاقوں میں شدید گرہ چمہ کے ساتھ تیز سے موصلہ دار بارشوں کے واضح امکان موجود ہیں بارشوں کا حالیہ سلسلہ وقفے وقفے سے صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں کو اگلے دو سے تین روز تک متاثر کرتا رہے گا کافی دوستوں نے کومنٹ سیکشن میں یہ سوال پوچھا ہے کہ بھائی کراچی میں مزید بارش کے کتنے امکان ہیں اور کتنے ملی میٹر تک بارشیں ریکارڈ ہو سکتی ہیں تو تمام دوستوں کو بتاتا چلوں کہ ابھی کراچی ہیدرہ باسمیت صوبہ سندھ کے کافی زیادہ علاقوں میں بارش کے امکان موجود ہیں آج شام رات اور کل کے دوران کراچی شہر میں تقریباً ایک سو پچاس سے دو سو ملی میٹر تک بارشیں بارشوں کے امکان آج رات سے زیادہ ہیں بات کریں اگر سمندری طوفان کے حوالے سے تو ناظرین اس وقت سمندری طوفان گجرات کے علاقے جمنا نگر پر موجود ہے جس کے ارد گرد ہواوں کی رفتار ساٹھ سے ستر کلومیٹر فی گھنڈہ تک ریکارڈ ہو رہی ہے اب یہ سمندری طوفان تیزی کے ساتھ صوبہ سندھ کے سہلی علاقوں کی طرف کر رہا ہے لیکن اس طوفان سے صوبہ سندھ کے کسی بھی علاقے کو شدید خطرہ نہیں ہے حال بتہ سمندری طوفان کے زیر اثر تیز ہوائیں چلیں گی اور معمول سے تھوڑی زیادہ بارشیں بے ریکارڈ ہو سکتی ہیں یاد رہے ناظرین کہ ہم صرف تمام پیرامیٹرز کو دیکھ کر بارشوں کے امکان بتاتے ہیں باقی بارش کا ہونا یا نہ ہونا وہ اللہ پاک حکم پر موقوف ہے مزید اپڈیٹس کا سسلہ جاری رہے گا موسم کے حوالے سے بارشوں کے حوالے سے اور موجودہ سمندری طوفان کے حوالے سے جیسے جیسے اپڈیٹس آتی رہیں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو